اعوذ باللہ ورشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں امید کرتا ہوں میرے تمام دوستہ باب خیر و حافظ ویمکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو خیر و حافظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آج میں ایک نئی جگہ کا آپ کو وزٹ کراتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہے اور انشاءاللہ انجائے کریں جب آپ مدینہ منور سے غزو بطر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک وادی آتی ہے واللہ عالم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ بہت پرانی جگہ ہے بہت پرانے گہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو آپ میرے ساتھ رہیں ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں آپ کدھرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اتنا ہی زمانے کی آبادی ہے یہاں پہ کسی زمانے میں دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ خوش کرتا ہوں آپ کو مزید دیکھتے ہیں یہ دیکھنے والی چیز ہے آپ میرے ساتھ رہیں اچھا یہ جو ہے آپ دیکھ رہتے ہیں پورا گاؤں بنا ہوا ہے اور اوپر پاڑھی کے اوپر تک اور مختلف قسم کے گھر بنے میں یہ کچھ میں نے دیکھی ہے کچھ پرانی مسجد کے ساتھ ساتھ نئی بھی جو ہے ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے بھی بند ہے اور یہ آپ دیکھیں پاڑھ کے اوپر مزواروں کے اندر گھر بنے ہوئے اور والا عالم اس کو کتنے سو سال ہو گئے مادرت اجمیر اطلاق کوئی گلہ خراب ہے اس لئے بچہ آواز صحیح نہیں ہے اس کے لئے مادرت تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھروں کے بنے ہوئے گھر اور کافی بڑا ایریا اور کافی دور تک یہ ایریا جا رہا ہے تو میں انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں آگے بھی کافی ایریا ایسی طرح ہے تو یہ آپ میرے ساتھ رہے ہیں آپ ویڈیو مکمل دیکھیں ویڈیو کو سکرپ نہ کیجئے کا تاکہ آپ کو جو ہے اس کی یہ دیکھیں یہ باہر کا ایریا ہے دوسری سائل ہے اس کی یہاں پہ بھی کافی گھر بنے ہوئے پرانے زمانے کی گھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور آرموسٹ یہ گھر جو ہے وہ گریو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتہ جو روکی درخت کے جو ہے ان سے گھر بنائے گئے ہیں کافی بڑا ایریا ہے یہ اور کافی لمبا ایریا ہے کافی دور تک اس کا پھلا ہوئے اور مختلف جو ہے وہ بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری طرف دیکھیں کچھ قبائل یہاں پہ رہا کرتے تھے کوئی دوسری سائٹ پہ یہ وہی راستہ ہے جو مدینہ منورہ سے بدر کی طرف راستہ جاتا ہے اور بدر جو ہے یہاں سے کوئی اتنا دور نہیں ہے تیکھن سو کلیومیٹر یہ مدینہ سے پہ تک نے پچاس کلیومیٹر کے فاصلے پہ یہ آجاتے ہیں تیکھن سو کلیومیٹر آگے ہیں تو میں سمجھا کی چلو آپ کو بھی ایسی ایک ایسٹری کا دیریا ہے تو اس کی وجہ شیئر کر دوں اور یہ آگے کو جو سفر ہے وہ بھی اسی طرح ہے جو جو آپ آگے جاتے رہیں گے آپ کو اس طرح کے پانوں کے اندر جو ہے وہ گھر ملتے رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ایڈیا ہے پھلا ہوا ہے یہ جوروں کے درخت بھی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو دو جو گھر نظر موسیقی موسیقا 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 موسیقا